اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا میذبان محمد اویس اور آج ہم موجود ہیں آزاد کشمیر کے ظلہ نیلم میں بیسیکلی ظلہ نیلم کو نیلم کا نام انیس سو پیسٹھ میں دیا گیا انیس سو پیسٹھ سے پہلے ظلہ نیلم کو درعاوہ کہا جاتا تھا یہاں اس ظلہ کو درعاوہ کہتے تھے ظلہ نیلم اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر ایک پتھر دریافت ہوا جو بہت ہی قیمتی پتھر تھا جس کی انگوٹھی وغیرہ بھی بنتی ہے آپ کو پتا ہوگا اس نیلم پتھر کی وجہ سے اس کو نام ظلہ نیلم رکھ دیا گیا دوسرا یہاں پہ گرین ری بورٹ زیادہ تھی اور اس کے علاوہ یہاں پہ پانی جو ہے اس کا رنگ بھی سبل تھا تو اس وجہ سے اس کا نام نیلم رکھ دیا گیا ابھی ہم حلمت میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے میمان حضرات بھی آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو میمان حضرات آئے ہوئے ہیں یہ اسلام آباد سے آئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے میمان حضرات موجود ہیں انبر بھائی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس بھائی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انبر بھائی تو ان سب بات کرتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو آپ کو بھی رکمیٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی کشمیر کا وزٹ ضرور کریں کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں کشمیر کے کلچر کو دیکھیں اس کے علاوہ کشمیر کی گرینery کو دیکھیں کشمیر کے دریاؤں کو دیکھیں اس کے علاوہ کشمیر کی دودھ کی طرح بیٹی ہوئی ندیوں کو آپ دیکھیں کشمیر کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو گمائیں گے میرا نام محمد عویہ سید میرا تعلق بھی کشمیر سے ہی ہے اور ابھی ہم جو ایتاو بڑ کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ میمان حضرات بھی تھے ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں تو عمر بھائی آپ سنائے کیسے ہیں شکر آپ سنائے کیسے ہیں شیال الحمدللہ ہم لوگ آئے ہوئے کشمیر ہی ہے ہم لوگوں نے یہ علاقہ دیکھا نہیں تھا سنا تھا بہت بہت اچھا علاقہ ہے بہت مطلب کے علاقہ ہے ہم لوگوں نے دیکھا نہیں تھا بہت اچھا ہوا کہ ہم لوگوں نے آئے بات کیا ہم لوگوں نے آئے ہم لوگوں نے دیکھا ہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے مجھے آپ بتائیں ادریس بھائی آپ کہاں سے ہے میں کوئٹہ سے آپ کو کیسا لگا کشمیر ماشاءاللہ بہت خفص رج جگہ ہے کشمیر واقعی جنت ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جس کمپنی کے ساتھ آپ آئے ان کا بہایویر اور ان کا کھانا ٹرانسپورٹیشن باقی چیزیں کیسی تھی نہیں اچھا تھا ماشاءاللہ مزایا آپ کو گھونے کا آپ بتائیں جی انبر بھائی کیسے اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے مضافرہ بھائی سے ہمیں جوائن کیا آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق کان سے ہے میرا تعلق کوئٹہ سے ہے کوئٹہ سے ہے کشمیر کیسا ہے ماشاءاللہ بہت دل سے گہر ہے نا کشمیر کے لوگ بھی اچھا ہے کمپنی فول وی آئی فی آپ کے ساتھ جو کمپنی نے کمیٹمنٹ کی وہ آپ کو پورا کر کے دیئے انشاءاللہ تو آگے لوگوں کو آپ رکمنٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو رکمنٹ کرتے ہیں کہ ٹریوری ڈارٹ بی کے کنزاز سفر کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی گائیڈنس ملے گی اچھی رکمنٹیٹ اچھی ٹرانسپورٹیشن اور کھانا اور آج ساری چیز اچھے ملے گی بہت شکر